بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ صبح کا ٹائم ہو گیا اور گھر والے اٹھا رہے تھے کہ اٹھ جاؤ اٹھ کے ناشتہ وغیرہ کر لو تو اس ٹائم صبح صبح اٹھنا بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے دل کرتا بندہ سکتا روے سکتا رہے تھے کافی مشکل ہوتا اٹھنا پھر ناشتہ بھی ضروری ہوتا ہے پھر کام کاج بھی ضروری ہوتا ہے ایس واس تے ہون میں اٹھے اسی تے مہکیا صبح کا بلاگ سٹارٹ کیا جائے آج کام سے بھی ویسے چھٹی ہے تو آج چل کرتی ہیں صبح صبح اٹھ کے ناشتہ کرتی ہیں اور ویسے بھی کہہ رہے تھے آج گھر والے آج کچھ سپیشل بنایا پتہ نہیں کیا سپیشل کھلاتے ہیں ابھی اٹھتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ وہ کیا سپیشل ہے کیا واقعی سپیشل ہے یہاں ایسے بس جو ہے نا مجھے اٹھانے کے لیے بس ایک بہانہ تھا تو وہ دیکھتے ہیں ابھی کہ کیا چیز ہے ہاتھ وغیرہ دوتی ہیں تو خاتمد ہو کے پہلے تو ناشتے کی تیاری کرتے ہیں باقی چیزیں تو بعد میں دیکھ جائیں گی تو ناشتے کا ٹائم ہو چکا ہے تو ناشتے کی تیاری کرتے ہیں پہلے تو میں اپنا فیس بغیرہ دوتا ہوں تھوڑا سا ویسے تو کئی دنے نا شیران دے مو تچھے ہی ہندے یا تھے توڑا اپنا آدھا مو تچھا پیا یا ایسے چھوڑا جرورت تھی نہیں ہے ابھی تو ہندی اور توڑا جروری ہے دیکھو ہم پلا میں کتا در لگ رہے ہوں دیکھ لو مو تچھا تچھا لگ رہے ہیں مجھے گئے نام فریش چیرہ کافی زیادہ فریش آگئے پھر بھی اسی ایس میں تھوڑا جہا کر دنیا فریش کیونکہ جو دکھتا ہے وہ ہی ہوتا ہے تو میں تھوڑا جہا اپنا مجھے گئے نام چیرہ مبارک اس کو تھوڑا سا باش کرلوں موسیقی 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 ناشتہ کھینچنے کے کوشش کرتے ہیں جلدی جلدی سے دا کے ناشتہ کیا جائے واقعی کام بعد میں دیکھتے ہیں پہلے تو چیک کرتے ہیں کہ آج بنا کیا ہے اور یہ دیکھیں پہلے تو ابیہا شہزادی بابا کو دیکھیں اس نے شوہ ڈال دیا ابیہا بابا اٹھے کے کیا یہ تو سب سے پہلے ابیہا نے اسے اطبال کیا اور یہ ابھی کر لیے کہ مجھے اٹھایا جائے دیکھیں آپ کے بابا پہلے اپنا سرپرائز دیکھ لیں کہ آج کیا بنا ناشتے میں پھر آپ کو اٹھاتے ہیں دو منٹ کے لیے گائز تو ابیہا کا بھائی آجکا ہے کچن میں اور دیکھتے ہیں کہ ابھی کیا بنا ہے ماشاءاللہ گائز یہ واقعی ہے میرے لیے سرپرائز دیکھتے ہیں کیونکہ میں کافی زیادہ لائک کرتا ہوں گر میں بنے سینڈویچ کھانے کے لیے اور اکثر میں چھٹی پہ بولتا ہوں پچھلے چھٹی پہ میں نے بولا تھا کہ سینڈویچ بناؤ لیکن نہیں تھے بنے تو اس طفعہ بن گئے اور میں سویا ہوا تھا تو انہوں نے اٹھا کے بولا کہ آج سرپرائز ہے تو ایسے مجھے شک تھا کہ شاید وہی ہوں لیکن میں نے کہا شاید کوئی اور چیز نہ ہو تو لیکن کافی مزے کے سینڈویچ جو انا بنے ہوئے ہیں سینڈویچ یہ گائز آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے اور یہ بن کے بالکل ریڈی ہیں اور ابھی آپ کا بھائی چلدی سے ان کو ٹھوس جائے گا موں کے اندر کیونکہ بھوک بھی کافی زیادہ لگی ہے تو اور اوپر سے اتنے مزے کے سینڈویچ دیکھ کے تو بھائی اور بھی زیادہ بھوک جو اچھلکوٹ کریے تو میرے حال سے باتیں بعد میں واو چاہے بھی بالکل ریڈی ساتھ میں یہ دیکھ سکتے ہیں گائز تو ماشاءاللہ سے چاہے بھی بالکل ریڈی اور ساتھ ہی سینڈویچ اور آپ کا بھائی ابھائی جلدی سے ان کو گٹرگو کر جائے گا اور پہلے تو میں اٹھا کے لے جاتا ہوں جلدی جلدی کمرے میں تاکہ ان کو جلدی جلدی سے کھایا جائے ایسے کوئی ووٹ بھی اگر پڑ گیا تو پھر یہ آپ کے بھائی کو نہیں مل سکتے اس لئے جلدی سے میں اٹھا کے لے جا رہا ہوں یہ دیکھیں کمرے کی طرف جا رہا ہوں اور جلدی سے ان کو میں نے یہ بیڈ کے اوپر رکھ دیا ابھی رہ گئے چاہے اور چاہے کو بھی جلدی سے پکڑتے ہیں اس کے پہلے کہ کوئی چاہے ہو اور پکڑ لے تو میں ساری چاہے لیاتا ہوں جتنی بھی پی جائے گی پی جاؤں گا پاکی رہ جائیں گی جو رہ جاؤں گے اور گائز سپر 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 پرائز ان کو بھی ملنا چاہیے جنہوں نے مجھے سپرائز دیا دیکھیں یہ چار کب چاہے گے یہ بھی میں لے کے جا رہا ہوں اندر بھائی اور سارے کے سارے جلدی سے ہتم کیے جاتا ہوں سارے ہتم تو نہیں کیے جائیں گے لیکن پھر بھی دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنے بیٹ پر لاکے رکھ دیئیں اور اب بھی جلدی سے میں بیٹھ جاتا ہوں ان کے پاس واقعی دیکھا جائے گا بھائی پہلے اپنا کھاؤ بعد میں دیکھیں گے دوسروں کو اور چل کرنے والا واقعی میں چل کرنے والا دین یقین مانو میرے مزا رہا مزا تو گائز کھا کے چکر دیا مزا مزا قسم سے مزا ہے جھوٹ نہیں بولا ویڈیو بنا رہا ہوں جھوٹ نہیں بولا کہ ویڈیو کے چکر میں لیکن واقعی میں مزا ہے اویس ہمیں مزا ہے قسم سے بزار کے بھی مزا ہوتا ہے لیکن ایک تو وہ کافی زیادہ مہنگی ہوتے ہیں اور اوپر سے وہ زیادہ کھائے بھی نہیں جاتے وہ کیوں کیونکہ پیسے کافی زیادہ دینے پڑتے ہیں تو اس لئے گھر میں بنا کر چست مزا ہے یقین جتنے مرضی سپائسی رکھ سکتے ہیں یہ کافی زیادہ سپائسی میں کھاتا ہوں اس لئے کافی زیادہ یہ سپائسی ہے کافی مزا ہے تو مجھے پہلے کھالیں نہیں دے پھر مل دیا میں جلدی سے یہ چاہے اور یہ کھالوں میں پھر مل دیا ٹھیک گا نا لابیو دیاں رکھنا تب تک میں آتا ہوں دوبارے ماشاءاللہ سے میں نے ناشتہ کر لیا اور بہت ہی زیادہ مزا آیا اور میں نے کافی زیادہ کھا دیئے تھے جو میری رینج تھی نا اس سے بھی بڑھ کے میں نے جو نا وہ حدوں کر دی اسے سینڈویچ اور گھر والے ایسے بس دیکھتی رہ گی تو میں نے کہا بھئی میرے لئے سرپرائز بنایا تو ٹھیک ہے پھر مجھے کھانے دے ابھی کیا کر کے ہیں ابھی بے شاک آنکھیں پھار پھار کے دیکھو ابھی جو کہونا تھا وہ ہوچے کہا بھئی پیٹ میں چلا گیا پیٹ پو جاؤ اور پھر کام دو جاؤں اور ابھی میں باہر نکلا ہوں باہر کے موسم جگ کرتے ہیں کیا شورت ایک حال ہے تو ماشاءاللہ سے بڑا زبردست شورت ایک حال ہے وہ رہانگائی جو کہ اپنے لیلے کو لے کے آئے ہیں کہتوں میں چارنے کی وہ دیکھ سکتے ہیں تو شاید یہ کو پانے دیلنیا ہوگا تو وہ اس کو چارنے ہیں باہر تو بس یہی بس ہے فل منٹ انجوائے ہیں موسم بھی آج ماشاءاللہ سے کافی زیادہ پیارا ہے ہلکی ہلکی سی دھوم پہ لیکن ہوا بھی کافی زیادہ جو نہ تھنڈی چل رہی ہے اور فل منٹ انجوائے کا موسم ہے آج اور اگر کافی زیادہ دوپ ہوتی نہ تو یقین ماننے کہ باہر نکلنے کا مزے نہیں تھا کافی زیادہ دوپ ہونی تھی اس دی فیس پہ پڑھنی تھی تو جیسی وہ فیس پہ پڑھنی تھی میں نے پھر اندر باغ جنا تھا لیکن ابھی دوپ بہت زیادہ کم ہے تو اس لیے ہوا بھی کافی زیادہ ماشاءاللہ سے تھنڈی چل لیے تو اس لیے باہر نکل کر چل کرنے کا بھی مزہ آ رہا ہے اور یہ دیکھیں میرا برہا وہ باگ کے جا رہا ہے ادھر ڈوگی باگ رہے ہیں اور وہ یہ بھی چل کر رہا ہے ان کے پیچھے باگتا ہے جب وہ تیچ چارہ کٹے ہو کے آ جاتے ہیں پھر آگے چڑھ کے باگتا ہے پھر دروازے کے پاس آگے کھڑا ہو جاتا ہے کہ اب بھی کوئی جو نہ مجھے بچا لے تو پھر بچانا پڑتا ہے بھئی اپنا رکھا ہوا ہے نا دوگی کیا کریں تو کافی زیادہ مزہ آ رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ موسم صورتحال کافی زیادہ پیاری ہے پیچھے ہر طرف جو کہ یہ کافی یہ تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ ابھی جو کہ کھیت خوشک ہو چکے ہیں سبھی تو گاس پوس تھوڑا سا ہی ہے تو ابھی کچھ گوایا بھی نہیں پیلس ٹالہ لگا ہوا تھا ادھر لیکن وہ ابھی ٹوٹلی ہتم ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی ایسی تھوڑا سا جو ایسی جو گو ہے گاس یہ ابھی یہ صرف وہی ہے تو ویسے بکریوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے وہ دریگوں پھر کے وہ کھا لیتی ہیں تو چل کر لیتی ہیں برایو برایو آ رہا جاتا ہیں برایو آ جا آ جا گائز تو یہ آ چکا ہے برایو میرا یہ کافی زیادہ کھول ہے ابھی یہ باہر رہتا تو کافی زیادہ گندہ ہو گیا کیونکہ یہ باہر رہتا ہے جب اس کو اندر باندھ کے رکھا تھا تو کافی زیادہ کھول لگتا تھا پیارا لگتا تھا لیکن ابھی یہ باہر ہے تو اس کے وجہ سے یہ کافی زیادہ گندہ ہو چکا ہے گھوم گھوم کے کھیتوں میں تو اس لیے تو صبح صبح چلر مستی اور کیا ہونا بھئی برایو کل پر سنجھو نا تین چار تو نے رات کو نا اس کو ادھر باہر ہے کوئی تقریبے بارہ ایک بجے کا ٹائم تھا تو انہوں نے آگے پکڑ دیا ہوا تھا تو پھر بابا نے آواز سنی وہ جلدی سی باہر آئے اور ان کو بگایا ورنہ اس کا انہوں نے جو نا حشر واحشر کر دینا تھا گھر بھی نہیں آتا گھر کی طرف بلائیں تو باگ کے چلا جاتا ہے کہتا ہے میں نے نہیں بھئی آنا آپ لوگ جاؤ اپنے گھر اور جب کوئی آتا ہے نا ڈوگی پیچھے جڑتا ہے پھر دروازے کو آگے ٹکریں لگاتا ہے کہ ابھی مجھے اندر لے جاؤں سو گھئی ابھی ناشتہ اگرہ تو ہو گیا تو ابھی گھر وال انہوں نے کچھ کام بھی بول دیئے ناشتہ کرانے کے بعد انہوں نے بول دیا کہ بھئی یہ بھی لے کیا ہو یہ بھی لے کیا ہو یہ بھی لے کیا تو چھٹی میں یہ کام نہیں ہتم ہوتے سچھی میں باقی سارے کام ہتم ہوتے ہیں یہ سمجھ بزار کا چکر یہ نہیں بند ہوتا کبھی یہ لے آؤ کبھی وہ لے آؤ تو بس اسی باق دھوڑ میں چھٹی گزر جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا تو میرے خیال سے مجھے جلدی جلدی سے کام ختم کر لینے چاہیے تو میں جلدی سے فٹاک سے بزار کے کام ختم کرتا ہوں اس سے پہلے کہ مزید اور کام یاد آجیں گا گھر والوں کو تو بہتر ہے میں جلدی سے پہلے والے کام جو آنا تو مستی سے بیٹھ جاؤں کوئی مووی وغیرہ دیکھو کوئی ڈراما دیکھو ویسی آج کال میں نے ایک ڈراما شروع کیا وہ دیکھنے کا کافی زیادہ مزاد تھا مجھے جنون کیا نام ہے ایسا ہی ہے شاید ایسا ہی ہے کوئی کافی زیادہ اس کا مجھے مزاد تھا کافی شوک سے میں دیکھتا ہوں تو ابھی کام ختم کرنے کے بعد پھر وہی سٹارٹ کرتے ہیں اگر کوئی مووی نہ شروع کر دی تو تو گائز میں ابھی جو کہ جلدی جلدی سے کام ختم کر دوں اور پھر اس کے بعد چل کرتے ہیں تھوڑا سا جو ہمارا چل رہ گیا پھر وہ کریں گے پھٹاک سے میں پہلے کام ختم کر دوں کام ختم کرنے کے بعد پھر کرتے ہیں گائز تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھ سکتے ہیں ارحم شہزادہ جو کہ اٹھ چکا ہے اور ابھی ابھی اٹھا ہے تو میں اندر جانے لگا تھا تو یہ باہر آگیا کہتا ہے اچھا چو میرے ساتھ بھی وگلاگ بناو جلدی سے تو آپ نے ابھی حق کو بھی بلاگ ملیا اور مجھے بھی بلاگ ملو نہیں تو میں نے آپی کو کہنا ہے آپی آپ نے بھی ویڈیو نہیں بنانی تو میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ انہوں نے بنا رہتے ہیں ویڈیو چھ چھ ہائے کرو ارحم ہائے کرو اور ہم تو کیمرے کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا ہائے میں ہی کر دیتا ہوں ارحم کیسے کہا ہائے گائز اور کیا کہنا تھا چینل کو سبسکرائب کرو ویڈیو کو لائک کرو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ارحم بائے بائے کر رہا ہے ٹھیک ہے ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اور پھر ملتے ہیں اللہ حافظ کی گروں جیرب گگہ جیرب جیب میرے یا بے جیب Director